اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرجہم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و نبینا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والصلاة والسلام على اہل بیت طیبین و طاہرین المعصومین المظلومین اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرجہم ناظرین کرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو عظم اللہ اجورنا و اجورکم بے مصابعنا خسین علیہ السلام محفلے ولایت ہیوسٹن سٹوڈیو سے محرم ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پرودگار عالم کے شکروں سے پاس کے ساتھ اپنی گفتگو کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہم کی خدمت میں پرسا پیش کرتے ہیں اور پرودگار عالم سے دعا گو ہیں کہ مومنین اور مومنات جو مصروف ازاداری کے امام حسین علیہ السلام ہیں پرودگار عالم ان تمام مومنین مومنات کی ازاداری اور ازاداری کے حوالے سے خدمات کو اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرمائے انشاءاللہ یہ وہ دن ہے کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہ کوفہ اور شام کے سفر کی منزلوں کو تیہ کر رہی ہیں اور وہ مسائب کہ جن کا بیان کرنا زبان میں طاقت نہیں کہ ان مسائب کو بیان کیا جائے کہ جو ان مناظر کوفہ اور شام میں اہل بیت اتھار نے جو مسائب سہے اور برداشت کیے اور ان پر سابر کیا اور نہ صرف صبر کیا بلکہ عجیب و غریب جملات ہمیں اہل بیت اتھار کے نظر آتے ہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا وہ مشہور جملہ اور ان دنوں میں یقیناً اس جملے کی آپ تقرار سنیں گے اور اس جملے سے ہم اس جملے کی گہرائیوں میں جانے کی کوشش کریں گے اور اس سے معارف حاصل کرنے کی کوشش کریں گے یہ جو پروگرامز آتے جائیں گے کہ بی بی نے فرمایا ما رائی تو اللہ جمیلہ کہ وہ خاتون کہ جنہوں نے کربلا کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام ہر منزل پر سوائے غم کے سوائے تکلیف کے سوائے شدتِ تکلیف کے سوائے شدتِ غم کے سوائے شدتِ مسائب کے کچھ نہیں دیکھا وہ بھائی کہ جسے دنیا میں ہر چیز سے بڑھ کر محبت کی اس بھائی کے لاشے کو پامال دیکھا بے کفن دیکھا بے گوروں کفن دیکھا اونٹوں سے گرتے ہوئے بچوں کو دیکھا اونٹوں کے پاؤں کے نیچے کچلتے ہوئے بچوں کے لاشوں کو دیکھا دربارے ابن زیاد میں اس ملعون کا سامنا کیا کفا کی گلیوں میں تماشبینوں کو سہا لیکن وہ خاتون یہ جملہ عدا کرتی ہے کہ ما رعائیتو الا جمیلا کہ میں نے سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا ما رعائیتو نہیں دیکھا کچھ بھی الا جمیلا سوائے خوبصورتی کے جیسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی خدا سوائے اللہ کے یعنی ہر چیز کی سوائے خدا کے نفی کر دی ہے کہہ کر لا الہ الا اللہ بی بی بھی نفی کر رہی ہے ما رعائیتو الا جمیلا کہ کچھ نہیں دیکھا میں نے اور ہم کیا بیان کریں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کیا کیا دیکھا کیا بیان کریں امام زین العابدین علیہ السلام نے اس سفر کو کن مشقتوں کے ساتھ گزارا ناظرین آج انشاءاللہ آپ کے سامنے جو موضوع گفتبو رہے گا وہ اس حوالے سے کہ ہم اس ماہ مبارک میں اس ماہ آزا میں کہ جس میں پروتگار عالم کی رحمت مومنین مومنات کے شامل حال ہوتی ہیں کہ جب وہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں جناب فاطمت زہرہ کی خدمت میں عشقوں کے نظرانے پیش کر رہے ہوتے ہیں جب نفوس تذکیہ کے مراحل کو تیہ کر رہے ہوتے ہیں جب امام حسین علیہ السلام کی شخصیت آپ کی ہستی آپ کی روح مومنین اور مومنات کی ارواح پر مومنین مومنات کے نفوس پر تصرف کر رہی ہوتی ہے اس مہینے میں مجالے سے عذا برپا ہوتی ہیں عبادت خدا بجائی بجائی بجاتے ہیں مومنین بجائی لائی جاتی ہیں عبادت اور ان عبادت کے حوالے سے اس عزداری کے حوالے سے ایک اہم جو انصر ہے بہت امپورٹن انگریڈینٹ جو اخلاص اور خلوص نیت نیت ناظرین وہ چیز ہے جو ہمارے ہر عمل کو وجود بخشتی ہے ہمارے ارادے اور عمل کو جو کنیکٹ کرتی ہے چیز وہ نیت ہے اور رسول کریم فرماتے ہیں تو بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنی نیتوں کو پاک پاک ازا رکھیں مخلص رکھیں خالص کر لیں پرودگار علم کی خوش نودی کے لیے اور ازداری سے اور اپنی دیگر عبادات سے جو ریاکاری ریاکاری کیا ہے یعنی دکھاوا اس ریاکاری کے انصر کو اپنی عبادتوں سے اپنی آزاداری سے جدا کر دیں کیونکہ یہ ایسے ہی ہے ناظرین کہ اس کی مثال آیت اللہ یزدی آپ کی ہی کتاب سے میں نے استفادہ حاصل کر کے جو انشاءاللہ گفتگو تھوڑی سی آپ کے خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ مثال یہ دیتے ہیں کہ مثلا پانی کے ایک بڑے سے برطن میں آپ نے شربت بنایا اس شربت میں خون کا ایک قطرہ بھی گر جائے تو پورا کا پورا شربت نجس ہو جاتا ہے ایک قطرہ خون اس پورے جو کنٹینر شربت کا اس کو نجس کر دیتا ہے یعنی نجاست کا ایک قطرہ اور اسی طریقے سے اگر پانی کا ایک کنٹینر ہو اور اس کے اندر زہر کا قطرہ مل جائے تو پورا کا پورا پانی زہر آلود مانا جاتا ہے اس پورے پانی کو خراب کر دیتا ہے تو اسی طریقے سے نیت ہمارے عمال کو نیت ہم نے جتنی بھی محنت سے کوئی بھی عمل سر انجام دیا ہے اور اسی لئے نیت کی ناظرین بہت زیادہ اہمیت ہے کیونکہ ہم بہت زیادہ سب ماشاءاللہ آپ لوگ بہت ہم محنت کر رہے ہوتے ہیں عزداری کے حوالے سے گھروں میں جو مجالس ہوتی ہیں اس میں کتنی یعنی انسان ایک مراحل سے گزرتا ہے محنت کرتا ہے مارگاہوں میں والنٹیرز کام کرتے ہیں اس کے علاوہ جو زاکرین ہیں علماء ہیں وہ اپنی خدمات پیش کرتے ہیں غرض ہر کام اور ہر کام کی جو بیس ہونی چاہیے وہ خوش نودی خوضہ ہونی چاہیے اور اس میں جو ایک نیت عجیب و غریب چیز ہے کہ ایک بندہ مومن کو ثواب کا حقدار ٹھہراتا ہے اور دوسری طرف یہی نیت اگر ہم روز مرہ کے کاموں میں چاہیں کہ ہم نیت اٹھنے بیٹھنے میں ہم ہر عمل کو خوش نودی خدا کے لئے قرار دیں تو ہمیں اپنے روز مرہ کے کاموں میں بھی ثواب ملتا ہے مثلا اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ظاہر ہے کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اور یہ ثواب کا کام ہے لیکن اگر نیت کر بیٹھا جائے کہ ہم نیت کرتے ہیں مجلسوں میں انسان کوئی بھی جائے تو اللہ کی خوش دودی کی نیت سے جائے تو جو بھی مجلس میں جانا ویسے ہی کار خیر ہے ویسے ہی کار سواب ہیں لیکن نیت کو پیوری خوش نودی خود اتنی زیادہ ہائی لائٹیڈ نہیں ہوتی خوش نودی انسان زیادہ ہمارے لئے امپورٹن بن جاتی ہے تو ہم یہ بہت کوشش کریں کہ اپنی نیتوں کو پرودگار عالم کے لئے خالص کر لیں انشاءاللہ اسی حوالے سے خلوص نیت کے حوالے سے ریاکاری کی حوالے سے اور نیت ایسی یعنی مفتی جعفر حسین صاحب نے جو امام زین العبدین کی صحیفہ کاملہ کی جو کچھ تفسیر اور تشریح بیان کی اس میں نیت کی قسمیں بیان کی ہیں جس میں نیت کی پہلی جو سب سے کم ترین لیول ہے جو کہ نہ صرف ایسی نیت سے انسان سواب سے محروم ہو جاتا ہے بلکہ یہ کہ گناہ اس کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ نیت کی سب سے لویس لیول یعنی ریاکاری کہ انسان کوئی بھی کام کرے اور یہ بہت امپورٹن چیز ناظرین اس لئے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اگر ہم اتنی محنت کرے لیکن وہ کام ہمارا بلکل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہ رہے تو یہ ہمارے لئے بہت بڑا نقصان ہے کہ ہماری ساری محنتیں جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں خلوص نیت بہت اہم کردار ادا کرتا ہے سب سے پہلے میں اپنے آپ کو شامل کروں گی اور آپ سب کے سامنے یہ بات میں پیش کرنا چاہوں گی کہ جو بھی ہم کام کریں اس میں خوشنودی خدا کو سامنے رکھتے ہوئے ہم عبادت کو ازداری کو مجالز کو اپنے گھر میں برپا بھی کریں اور اٹینڈ بھی کریں تو ہمیں یہ ثواب ملے گا ورنہ اگر خوشنودی خدا کے علاوہ کوئی مقصد ہے تو شاید یہ عبادت ہیں ہمیں اتنا فائدہ نہ پہنچ سکیں جتنی یہ فائدہ مند یہ عبادت ہو سکتی ہیں جتنا ثواب یہ عبادت رکھتی ہیں تو لہذا ریاکاری کو دکھاوے کو اور یعنی کسی انسان کی خوشنودی کو بالائے تاق رکھ خوشنودی خدا کو مقصد بنایا جائے انشاءاللہ یہ بہت ہمارے لئے اہم بات ہے تو پہلی جو لیول بتاتے ہیں مفتی جعفر حسین نے جو تفسیر لکھی ہے پہلی لیول ریاکاری کہ انسان فرض کیجئے ہم مثال لے لیتے نماز کی نماز پڑھنے کے حوالے سے اچھا یہ جو بات ہوتی ہے کہ ہم کسی روزمرہ کے کام کو بھی کنورٹ کر سکتے عبادت میں لیکن روزمرہ کے کام میں نیت کا ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا کہ اگر خدا نہ خواستہ ریاکاری کی نیت ہے لیکن عبادت ہمیں اگر خدا محروم ہوں بلکہ اس میں گناہ ملے گا تو ریاکاری یعنی دکھاوا کے انسان دکھاوا کے لئے نماز پڑھے اور اس کی انہوں نے تین کلاس فیکیشن بتائی ہے کہ انسان جب گھر میں پڑھ رہا ہو تو ایک الگ انداز سے پڑھے لیکن جب باہر جا کے دوسروں کے سامنے پڑھا ہو تو بہت خوشو خضو کا اظہار کریں یہ ایک لیول ہے دوسرا لیول ریاکاری کا یہ کہ انسان نماز جب گھر میں پڑھے تو مستحب بات کو یا نوافل کو ادا نہ کرے لیکن جب باہر پڑھا ہو تو نوافل کی ادائیگی میں خاص طور سے توجہ دے یہ اور نماز اس کی لوگوں کو دکھانے کے لئے یہ محلک ترین نیت کی قسم ہے اور ان تینوں لیول میں جس میں ریا شامل ہو جائے عبادت کے اندر جب دکھاوا شامل ہو جائے عبادت کے اندر تو وہ نہ صرف یہ کہ عبادت قابل قبول نہیں ہوتی بلکہ یہ کہ اس عبادت کا بجائے ثواب کے انسان گناہ اس کو ملتا اور گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور اس میں سورة معون آپ کے سامنے ہے جس میں فردکار عالم ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ارائیت اللذی یکذبو بالدین فذالک اللذی یدوق الیتیم ولا یخض علا تعام المسکین ابی اللہ اقسام بتا رہے ارائیت اللذی یکذب بالدین کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے دین کو جھٹلایا فذالک اللذی یدوق الیتیم کہ وہ یتیم کو دھتکار تا ہے ولا یخض علا تعام المسکین اور وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا پھر فویل للمسلین اب عجیب و غریب آیات ناظرین کہ فویل للمسلین کے نماز گزاروں پر ویل ہے نماز گزاروں پر لعنت ہے یہ عجیب و غریب آیات ہمیں قرآن کریم میں ملتی ہے یہ کون سے نماز گزار ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ویل ہے فویل للمسلین اللذین اب اللہ تعالیٰ دیفائن کر رہے کون سے نماز گزار ہیں کون سے عبادت گزار ہیں کہ جن پر ویل ہے کہ جو اللہ کی رحمت سے دور ہے کہ جن کی عبادت ہیں ان کے مو پر مار دی جائیں گی اللذین هم ان صلات ہم ساہون یہ وہ عبادت گزار ہے یہ وہ اپنی نمازوں کو ہلکا اور خفیف جانتے ہیں اس پوائنٹ پر ہم آج گفتگو نہیں کریں جس نکتے تک آپ کو لانا چاہ رہی ہوں اللذین ہم یراؤون اور یہ اپنی نمازوں میں ریاکاری کرتے ہیں یعنی یہ وہ نماز گزار ہیں جن پر اللہ تعالیٰ غریب آیات قرآنی ہے جس میں فرودگار آلم ارشاد فرما رہا کہ نماز گزار ہیں جن پر اللہ کی رحمت سے دور ہیں یہ وہ ہیں جو اپنے نمازوں کو ہلکا سمجھتے ہیں اور نمازوں میں ریاکاری برتتے ہیں قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی سورہ نسا کی آیت نمبر 142 بسم اللہ الرحمن الرحیم منافق لوگ خدا کے ساتھ چالاکی کرتے ہیں اور جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو انتہائی سستی اور کسالت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یہ وہی ہے فویل للمسلین اللہ دینا ہم عن صلات ہم ساہون جو اپنی نمازوں کو ہلکا سمجھتے ہیں اور یہاں پر جبکہ نماز مومن کی محراج ہے یہاں منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جو دل میں واقعتاً اللہ کی زبان سے یا دکھاوے میں وہ نمازیں بھی ادا کر رہے ہیں لیکن نمازیں ان کی ایسے ہوتی ہیں جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو انتہائی سستی اور کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ ریاکاری کرتے ہیں لوگوں کو دکھاوہ کرتے ہیں دکھانے کے لئے اور خدا کو بہت کم یاد کرتے ہیں وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا اور نہیں یاد کرتے اللہ کو مگر بہت ہی کم تو لہٰذا ان لوگوں کو پردگار عالم کنڈیم کر رہا ہے کہ یہ نماز میں سستی بردتے اور نماز میں دکھاوہ کرتے ہیں اسی طرح سے جو اللہ کی یہ بھی سورہ نسا کی آیت ہے آیت نمبر 38 وہ لوگ جو اپنے مالوں کو دکھانے کے لئے لوگوں کو دکھانے کے لئے خرش کرتے ہیں جو پچھلی آیت آپ کے سامنے پیش کی جس میں لوگوں کو دکھانے کے لئے اور یہاں پر ریان ناس کے لوگوں کو دکھانے کے لئے ناس یعنی لوگوں کو ریان دکھاوے کے لئے وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرَ حالانکہ وہ خدا پر اور یومِ آخرت پر وہ یقین نہیں رکھتے وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اللہ پر یہ لوگ ایمان نہیں رکھتے وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرَ نہ یہ یومِ آخرت پر نہ یہ قیامت پر ایمان رکھتے ہیں مگر یہ جو خرج کریں مگر ہم دیکھیں گے وہ خرج بھی کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں وہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں نمازوں کے لئے بھی کھڑا ہو رہے ہیں لیکن ان کا مقصد ان کا مطلب صرف پر دکھا ہوا ہے یہاں تک کہ آیات قرآن ہی ملتی ہے کہ جہاد تک میں ریا بعض اوقات لوگ کرتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِیَارِهِمْ بَتَرًا وَرِيَا النَّاسِ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے لوگوں کو دکھانے کے لئے نکلتے ہیں اپنے خَرَجُوا مِن دِیَارِهِمْ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں جہاد کے لئے نکلتے ہیں لیکن ان کا مقصد خوشنودی خودانی ہوتا پردگار اللہ محفوظ رکھے محفوظ رکھے اور ریا جو ہے اس طرح سے انسان ریا کو جب ہم اس کے بارے میں حدیث کا متعلیہ کرتے ہیں ریا کو روایتوں کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے شرک کی ایک قسم کہا ہے کہ ریا جو ہے وہ ایک قسم کا شرک ہے اور شرک کے بارے میں رسول کریم فرماتے ہے کہ حدیث یقیناً آپ نے سنی ہوگی یہ صرف اور صرف جسے کہتے ہیں نا یاد کرنا کہ یہ چیزیں بار بار اپنے آپ کو کھنگا لیں کہ ہم جو کچھ بھی محنت کر رہے ہیں ہم ایسا ہی نہیں ہے کہ ہم دن شروع کر رہے ہیں پورا دن گزر جائے بھاگتے تمام جو ایفرٹس ہیں وہ کسی بھی ہمارے کام آنے والی نہیں اس لئے بہت امپورٹنٹ ہے کہ پورے دن میں جو بھی آمال بالخصوص عبادات بجا لائی جائیں ان کو اللہ کی خوشنودی کے لئے جو ہے ادا کیا جائے شرق کے بارے میں ہمارے رسول فرماتے کہ شرق اپنے اندر محسوس سیاہ رات میں ایک سیاہ پتھر کے اوپر سیاہ چوٹی جو ہے وہ جب چل رہی ہوتی ہے تو اس کے قدموں کے نشان کو جس طریقے سے ڈھون نا یعنی آپ دیکھئے کہ چوٹی خود کتنا معمولی چھوٹا سا جانور ہے جانور بھی نہیں کہوں گی میں جاندار ہے کتنا چھوٹا سا کیڑائے کے اور کہاں چوٹی اور کہاں چوٹی کے پاؤں اس کے قدم اور کہاں چوٹی کے قدموں کی آہٹ اور کہاں چوٹی کے قدموں کے نشان اور نہ یہ کہ دن کے اجالے میں بلکہ سیاہ رات میں اندھیری رات میں ایک پتھر کے اوپر چوٹی کے قدموں کے نشانوں کو جس طریقے سے ڈھونڈ اور پہچان مشکل ہے اسی طریقے سے شرک کو اپنے اندر ڈھونڈ اور پہچان مشکل ہے اور رسول کریم فرما رہے ہیں کہ ریا یہ شرک کی ایک قسم ہے عجیب غریب روایتیں ہمیں ملتی ہیں ناظرین کہ جب ہم کوئی عمل سر انجام دیتے ہیں تو بعض وقت یہ شرک اتنا خفیف ہوتا ہے یہ ریا اتنی زیادہ ہیدن ہوتی ہے اتنی زیادہ چھپی بھی ہوتی ہے کہ ہمیں تو محسوس کرنا رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم فرما رہے ہیں کہ چوٹی کے قدموں کے نشانوں کو جس طریقے سے دیکھنا مشکل ہے اسی طریقے سے بعض وقت ریا کو لیکن ہم بار بار اپنی سیلف ایویویشن کرتے رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالی تو ہماری کوشش کو دیکھ رہا ہے ہماری نیتوں کو دیکھ رہا ہے اور وہ کوشش اور نیتوں کی بیسس پر ہمارے عمال کو جج کرتا ہے ہماری ریا اتنی زیادہ چھپی بھی ہوتی ہے اتنی زیادہ یہ difficult to detect ہوتی ہے کہ فرشتے بھی اس کو محسوس نہیں کر پاتے لیکن اللہ تعالی اس کو دیکھ لیتا ہے روایت ہماری ملتا ہے کہ جب ہم کو عمل کرتے ہیں تو پہلے آسمان تک عمل خیر کرتے ہیں یا مصلا ہم نے کوئی نماز عدا کی پہلے آسمان تک پہنچی وہاں پر فرشتوں نے اسے جسے کہتے ہیں کہ ہم جب مصلا کہیں جب کربلا جیسے آپ ماشاء اللہ یقینا بہت سارے ناظرین ہمارے جا چکے ہیں بہت سارے جانے کی تیاریا کر رہے اور بہت سارے جانے خواہش مند سب کو بار بار کربلا معلہ کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے لیکن ہم دیکھتے ہیں جگہ جگہ پہ جب ہم پہنچ تو بہت ساری چیک پوسٹ ہوتی ہیں چیک انٹر ہرم چیک پوسٹ چیک پوسٹ داخل ہوتے اندر اسی طریقے سے ہمارے آمال کی چیک پہلے آسمان تک پہنچ تا وہاں پر ملائکہ ہے اسے ویریفائی کر دیتے ہیں دوسرے آسمان پر پہنچ تا ہے یعنی ویریفائی ہوکے دوسرے آسمان تک جانے کے قابل ہوتا ہے دوسرے آسمان پر ملائکہ اسے چیک کرتے ہیں اس پہ ویریفیکیشن آثنٹکیشن کرتے ہیں آسمان تک پہنچ تیسرے آسمان پہ ویریفیکیشن آثنٹکیشن پروسس ہوا چوتھے آسمان تک پہنچ چوتھے سے پانچ پہ 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 چھٹے پہ پہ چھٹے سے ساتھ پہ 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 ساتھ پہ بھی ملائکہ اسے ویریفائے اور آثنٹکیٹ کر دیتے ہیں اس عمل کو مگر اگر اگر ریا کا شائعبہ بھی موجود ہوتا ہے تو جب بارگاہ الہی میں یہ عمل پیش ہوتا ہے تو پردگار عالم اس عمل کو جس میں ریا شامل ہوتی ہے اس کو ریجیٹ کر دیتا ہے جسے کہتے ہیں فویل للمسلین اللذین ہم عن صلات ہم ساہون اللذین ہم یراؤون اس کا مقصد اور مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دسکریج ہو جائیں اور ہماری حمد پست ہو جائیں مقصد اور مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم اپنا کوئی بھی عمل خیر انجام دیں بلخصوص پاک مہینوں میں مہرم میں ماہ مہرم ماہ سفر جس میں ہمارا جرنی ہوتی ہمارا سفر ہوتا ہے واقعیتا کاروان حسینی کے ساتھ ہوتا ہے تو اس میں ہم جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں یقینا ہم خودوص دل کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں لیکن بار بار پھر بھی اہمیت الائی گئی اگر اتنی اہمیت نہیں ہوتی تو ایسا نہیں ہوتا کہ نماز میں نیت نماز اگر بغیر نیت کے انسان پڑھ لے اور اس نماز کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے نیت جو ہے وہ رکنے نماز ہے نیت کے بغیر نماز قابل خبول نہیں ہے اس لئے بار بار نیت کی اہمیت کو ہمیں اجاگر کیا جاتا ہے اس لئے ہر عمل خیر میں نیت ہتو الامقان یہ کوشش کریں کہ فقط وہ جو ہماری اٹنڈنس ہے وہاں پر مجلس میں وہ صرف اور صرف اس کا مقصد خوشنودی خدا ہو اور اس میں اور کوئی شریک نہ ہو پیغمبر فرمارے کہ ریا یہ ایک طرح شرک ہے خوبصورت ہمیں حدیث خودسی تو ہیں خوبصورت لیکن آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گی کہ پرودگار عالم حدیث خودسی وہ جو پرودگار عالم کا کلام ہے لیکن اللہ تعالی نے اللہ تعالی سے ظاہر ہے جب میراج پر رسول کریم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ تشریف لے گئے تو آپ نے اللہ تعالی سے اللہ سے گفتگو فرمائی اور وہ جو گفتگو ہے جو اللہ تعالی نے رسول کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے جو باتیں کی وہ حدیث قدسی جو کہ قرآن کا حصہ نہیں لیکن وہ کلام الہی ہے حدیث قدسی میں ایک جگہ پرودگار عالم مرشات فرماتا ہے کہ مثلا جو بھی انسان کام کرتا ہے کسی کے ساتھ شریک ہو کر کسی کے ساتھ شریک ہو کر 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 دونوں کاروبار کا منافع شیئر کرتے ہیں 50% میرا شیئر 50% آپ شیئر 60% میرا شیئر 40% آپ شیئر 70% آپ 40% میرا شیئر کسی کے ساتھ بھی اشتراک میں جب ہم کاروبار کرتے ہیں تو ہم اس کے profits کو شیئر کرتے ہیں پرودگار عالم کیا اشارت فرمار کیونکہ میں اپنے حصے کو اگرچہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو بخش دیتا ہوں یعنی ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں اس میں صرف اور صرف ہمارا اس کام میں جو مقصد و مطلب ہو وہ خوشنودی خدا ہو اور صرف اور صرف اس کام میں شریک یا ہم ہے یا ہم خدا جو پیورلی خالص کام ہوتا اس میں میں تو بلکل ختم ہو جاتی ہے اس مقام کو زہرے سمجھنے سے بھی قاسر ہے لیکن بہر کیف پرودگار علم اشارت فرماتا ہے کہ میں ہی بہترین شریک کار ہوں کیونکہ میں اپنے حصے کو اگرچہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو بخش دیتا ہوں اور وہ حصہ اپنے شریک کار کو دے دیتا ہوں یعنی اللہ کی خوش نودی کے لئے جو بھی عمل ہم نے انجام دیا ظاہر ہے کہ اللہ خصمد قل ہو اللہ احد اللہ سمد اللہ بنیاز ہے اللہ تعالی کسی کا محتاج نہیں ہے اللہ تعالی کو ہماری عبادتوں انفاق کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی کو ہمارے عمل خیر کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی کسی بھی احتیاط سے مالتر ہے پرودگار عالم لیکن جب ہم کوئی عبادت کرتے ہیں خوش نودی خدا کے لئے وہ عبادت بجا لاتے ہیں تو پرودگار عالم اس کا سارا سواب ظاہر ہے اللہ تعالی کوئی بھی عبادت کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے تو خوبصورت سے پرودگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ میں ہی بہترین شریک کار ہوں کیونکہ میں اپنے حصے کو بخش دیتا ہوں اور وہ حصہ اپنے شریک کار کو دے دیتا ہوں اس میں واقعہ جو بھی کام کر کے حوالے سے نقل کیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں نہیں معلوم کہ واقعہ میں حقیقت کتنی ہے لیکن یہ بہار طور چونکہ ہمارے موضوع میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور اس سے ہمارے لئے اس کے اندر بہت زیادہ سبق لہذا انہوں نے بھی اس کا تذکرہ کیا اور احادیث کو جمع کیا ہے اور بہت خدمات ہیں آپ کی دین اسلام کے لئے اور ظاہرے کی جس مقام پر آپ تھے اس میں خلوص کا ہمارا اور ان کا ظاہرے کوئی کمپیرزن نہیں ہے لیکن یہ علامہ مجلسی ہیں جن کے بارے میں یہ واقعہ ہم تک پہنچا ہے کہ جب علامہ مجلسی جو ہے وہ اس دارے فانی سے کوچ کر گئے تو آپ کے رہلت کے بعد ایک شخص نے آپ خواب میں دیکھا اور خواب میں دیکھا اور اس نے پوچھا علامہ مجلسی سے کہ آپ کو جو کچھ بھی آپ نے اتنی خدمات کی دین اسلام کی اتنی خدمت کی آپ نے تو آپ کو تو اس کا بہت فائدہ بہت ثواب ملا ہوگا اور بہت آپ نے عجر یا ریوارڈ جو ریسیب کیا ہوگا تو علامہ مجلسی نے اس شخص کو جواب دیا یہ خواب میں ایک شخص دیکھ رہا ہے جس نے علامہ مجلسی کی رہلت کے بعد آپ کو خواب میں دیکھا اور خواب میں علامہ مجلسی نے اس تک یہ بات پہنچ آئی کہ یقینا میں نے بہت ساری کتابیں تعلیف کی بہت ساری کتابیں لکھی اور حدیث کو جمع کیا اور بے پناہ دین کی لیکن جب میں واقعی بارگاہ رب العزت پہ پہنچا تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ ان خدمات کا مجھے کچھ خاص فائدہ نہیں پہنچا کیونکہ شاید اس میں خلوص اتنا زیادہ جتنا کہ ہونا چاہیے تا میں نے کہا ریاق شائبہ آسمان در آسمان ہمارا عمل ویریفائی ہوتا جاتا ہے لیکن اللہ تعالی کی بارگاہ جا ہے اس میں عمل میں موجود ایک معمولی سے بھی ریاق کو ڈیٹیکٹ کرتی ہے جو کہ فرشتے بھی نہیں دیکھ پاتے اور ہمارے عمل کی جزا اس کی پیوریٹی اور نیت کی خلوص کی ان عمل عمال بن نیات لام مجلسی کہتے ہیں کہ جو بھی میں نے کتاب کتاب تعلیف کی جو بھی خدمات انجام دی اس کا خاص عجر نہیں دیکھا نہیں پایا کیونکہ اس میں وہ خلوص کار فرما نہیں تھا جس کی وہاں حقیقتا ضرورت تھی لیکن ایک عمل جس کا مجھے بہت زیادہ فائدہ ہو اس لئے ناظرین ضروری نہیں ہے کہ ہم بہت بڑے بڑے کام کریں بہت بڑے کام بھی اگر کیے اور اگر صرف اور صرف اس کے اندر دنیا کی خواہش کار فرما رہی پرودگار عالم ہمارے عامال کو قبول فرمائے واقعی یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی یہ باتیں ہیں یہ ایک آیت ہیں یہ روایت ہیں کہ انسان کو کس قدر اپنی زندگی میں محتاط ہو جانا چاہیے کہ وہ دن راج جو محنت کرتا ہے کہ اس کی ساری محنتیں ضائع نہ ہو جائیں اور کسی فائدے کی نہ ہو مثلا سواب نہیں ملے گا نماز بلکہ وہ گناہ کا مرتقب قرار پائے گا دیگر عامال میں مثلا اللہ کی راہ میں خرص کیا تو یہ ایسے ہی ہے کہ اس نے خرص کیا ظاہری شورت اس سے حاصل ہو گئی لیکن یہ ایسے ہی ہے سواب کے اعتبار سے کہ اس نے اپنا پیسہ سمندر کے ریٹرن آخرت میں کچھ نہیں ملے گا ایسے یہ کہ اس نے اپنا سارا پیسہ جو ہے وہ سمندر میں پھینک دیا عبادات میں اگر اس طریقے سے کیا تو عبادات میں گناہ بار بار اس کی تقرار اس لیے کریں کہ اس فرق کو ہم ملہوز خاطر رکھیں اپنے عمال میں ہم نہیں چاہتے کہ ہم جو کچھ بھی اللہ کے بارگاہ میں پیش کریں خواہ عبادت کے حوالے سے ہو خواہ دیگر عمال خیر کے حوالے سے ہو ہم نہیں چاہیں گے کہ ہمارا کوئی بھی عمل ضائع ہو جائے ہماری کوئی بھی میند جو وہ رائے گا جلی جائے اللہ ایک چھوٹا سامل اس کا مجھے فائدہ وہ کیا عمل تھا وہ یہ تھا کہ میں ایک دفعہ بازار میں جا رہا تھا میں نے دیکھا کہ ایک عورت اپنی گود میں بچے کو لے جا رہی تھی وہ یہودی عورت تھی اور بچہ موجود تھا اس بچہ بچہ بہت غور دیکھ رہے اور وہ بھوکا ہو رہا ہے تو میں تھوڑا آگے بڑھا اور جب میں نے اس بچے کی نظروں کو دیکھا اور میں نے محسوس کیا کہ اس کو یہ سیب چاہیے تو میں نے آگے بڑھ کر وہ سیب اس بچے کو دے دیا اس وقت جو میں نے اس بچے کو دیا اس صرف اور صرف میرے دل میں جو ایک خیال تھا حالانکہ وہ یہودی عورت تھی یہودی بچہ تھا لیکن میں نے اسے اللہ کی خوشنودی کی خاطر وہ سیب جو میرے ہاتھ میں تھا وہ اس بچے کو دے دیا یہ عمل میرا جو یہ عمل تھا وہ ان تمام آمال سے تمام خدمات سے گویا افضل ثابت ہوا یعنی آپ جانتے ہوں گے مومنین مومنات کی علامہ مجلسی ایک بڑا نام ہے دین کے حوالے سے آپ کی بہت زیادہ خدمات ہیں لیکن گویا اس خواب سے محسوس ہو رہا ہے کہ ان تمام خدمات پر یہ ایک عمل جو خالص خدا کے لئے خالص خوشنودی خدا کے لئے جس کو انجام دیا گیا تھا وہ عمل ان تمام خدمات سے زیادہ ویٹ میں ہیوی ثابت ہوا زیادہ افزل ثابت ہوا اس کا سب سے زیادہ ثواب اللہ مجلسی کو ملا تو یہ خلوص نیت ورنہ ہم بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں اور اگر اس کے اندر ہمیں خدا خاص خلوص نیت نہیں ہے بلکہ ہم طلب دیں گے لیکن آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے اور اگر ہمیں ناظرین خلوص نیت دیکھنا ہے تو ہمیں اہل بیت ادھار پر نگاہ کرنی ہوگی کہ جب واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ مسکین یتیم اسیر تین دن در اہل بیت پر آئے اور تین وں کھانا ان کے حوالے کر دیا حالانکہ خود روزے تھے مسکین ویتیم واسیر کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں صرف اور صرف اللہ کی محبت میں یہ کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو یتیم کو اسیر کو اور پھر کیا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم نے یہ کھانا جو کھلایا یہ جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں انفاق کیا اس کی وجہ صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی ہے لے وجہ اللہ لا نوریدو من کم اس میں ہمارا ارادہ بھی نہیں ہے لا نوریدو ارادہ بھی نہیں ہے ہمارا من کم اس میں ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے جزاؤں ولا شکورہ ریوارڈ دیا جائے یا کسی قسم کوئی ہمارے شکر گزاری کا اظہار کرے کہ ہمارا کوئی thank you کرے ملتا ہے جو حارون رشید تھا وہ مسجد بن رہا تھا بہلول کا گزر جب اس مسجد کے سامنے ابھی construction ہو رہی ہے اس مسجد کی اور حارون کے جو آدمی ہیں مزدور ہیں وہ construction میں لگے ہوئے ہیں تو بہلول دانہ کا جب گزر ہوا بہلول نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہے ہیں یہاں پہ اس نے کہ مسجد بن رہے ہیں حارون رشید کا حکم ہے کیوں بنا رہے ہیں مسجد تو انہوں نے کہ ظاہر ہے کہ اللہ کی عبادت ہوگی یہاں پہ اللہ کے لئے بن رہی ہے مسجد الدین کی خدمت ہو رہی ہے اور یہ بھی کوئی پوچھنے کا سوال ہے مسجد کیوں بنا تو بہلول جو ہے وہ چپکے سے اسی مسجد کے سامنے گئے اور وہاں پر ایک تختہ لگا دیا اس پہ لکھ دیا مسجد بہلول اب جب صبح ہوئی اور صبح کو حارون رشید جو ہے وہ اچھا بہلول نے تختہ لگا دیا اور تھوڑا دور کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ اب کیا تعمیر کا کام کہاں تک پہنچا تو حارون رشید نے جب دیکھا فورا اس کی نظر اس تختے پر پڑی کتنا بڑا بڑا تختہ لگا اس پہ لکھا ہے مسجد بہلول اب حارون رشید جو غصے میں لال پیلا ہو گیا کہ یہ تو مسجد میں بنوار رہا ہوں یہ حارون رشید مسجد بنوارا اس پہ مسجد بہلول کہاں سے لکھ دیا گیا کس نے لکھا یہ بہت غصت آیا یہ پوچھا بہلول دیکھ رہا تھا یہ منظر آئے سامنے رکھا کہ میں لگا یہ تختہ تو حارون رشید نے کہ تمہاری حمد کیسے ہو یہ مسجد میں بنوارا اس پہ تمہیں اپنا نام لکھوا دیا تو بہلول نے ہس کے کہ اگر تم یہ اللہ کے لئے کر رہے ہو گا اگر اللہ کی خوشنودی ہی مطلوب ہے تو پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میں اس پہ مسجد بہلول لکھوں یا مسجد علی لکھوں یا کچھ بھی لکھوں تمہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ مسجد بہلول یا مسجد حارون ہے تو بہر طور یہ اس سے جو ثابت کرنا چاہ رہے تھے بہلول دانا حارون پر کہ تم اپنی نیت کو دیکھو کہنے کو تم کہہ رہے کہ میں مسجد تعمیر کروارا ہوں لیکن در اصل behind the scenes in in your mind you really are not making this effort for Allah سبحان و تعالی your real intention your real niyet is کہ دنیا والے تمہاری تاریخ کریں کہ واہ حارون رشید نے کیا مسجد بنائی ہے تو لہٰذا یہ ساری مثال ناظرین ہمیں تاریخ میں ملتی ہیں کہ جس سے ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ خلوص نیت جو ہے وہ کتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے ہمیں ایک اور جو امام سجاد امام سجاد کا تذکرہ میں یوں بھی کر رہی ہوں کہ ظاہر ہے کہ جب عبادت کا خلوص عبادت کا عبادت میں خلوص نیت کا تذکرہ ہوگا تو کیسے ممکن کا نام زین میں آئے اور ابھی پچیس محرم گزری ہے ہم سب نے جناب سید سلام اللہ کو آپ کے لال امام زین العابدین علیہ السلام کا پرسا دیا ہے امام زین العابدین علیہ السلام کے مسائب کو یاد کیا ہے اور آج کل یاد کر رہے ہے کہ جب بھی آپ سے پوچھا جاتا تھا کہ سب سے زیادہ مسائب آپ پر کہاں پڑے تو مولا پس یہی جواب دیتے تھے کہ اشام 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 امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں وعزت کا وجلال کا تیری عزت کی قسم اور تیرے جلال کی قسم لو لَوْ كَانَ رَضَاكَ فِي أَن اُخْتَعَ اِرْبًا اِرْبًا کہ اگر تیری رضا کے لیے مجھے یا تیری رضا اس میں ہو کہ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے لَوْ كَانَ رِضَاكَ فِي أَن اُخْتَعَ اِرْبًا اِرْبًا اگر تیری رضا اس میں ہے اور ستر بار بدترین طریقے سے مشکل ترین طریقے سے قتل کیا جاؤں وَاُقْتَلَ سَوْعِينَ قَتْلَةً بِأَشَدِّ مَا يُقْتَلُ بِهِنَّاسِ دنیا میں شدید ترین طریقے سے سیونٹی ٹائمز ستر مرتبہ مجھے قتل کیا جائے لَكَانَ رُضَاكَ أَحَبَّ إِلَيَّ پھر بھی تیری رضا اور تیری خوشنودی میری محبوب ترین ہی ہوگی کہ امام فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کہ تیری مرضی اس میں ہے گفتگوی کے آغاز میں کہنا ہے مَا رَعَائِتُو إِلَّا جَمِيل آبی بھی زینب فرما رہے ہیں کیوں کہہ رہی ہیں کہ اس میں دیکھ رہی ہیں کہ اللہ کے خوشنودی اسی میں ہی ہے امام فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور اسی میں تیری رضا ہے اور اگر مجھے ستر بار سیونٹی ٹائمز امام فرما رہے ہیں سیونٹی ٹائمز مجھے اگر شدید طریقے سے کسی انسان کو قتل کیا جاتا ہے اس طریقے سے مجھے سیونٹی ٹائمز بھی قتل کیا جائے تو پھر بھی مجھے تیری رضا تیری خوشنودی میرے لئے سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہوگی مجھے محبوب ہوگا کہ تو مجھ سے راضی رہے مجھے محبوب ہوگا کہ تیری خوشنودی حاصل رہے ناظرین یہ جملہ امام کی مناجات میں سے جب میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا اور آپ نے سن لیا لیکن ہم محسوس نہیں کر سکتے کہ واقعیتا امام ایمان کے کس درجے کو اپنے الفاظ میں بیان کر کے ہم تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں خلوص کے کس لیول کا تذکرہ اس جملے میں ہو رہا ہے کہ اگر مجھے یہ معلوم ہے کہ تیری رضا اسی میں ہی ہے تیری خوشنودی اسی میں ہی ہے پرسہ بچا لیا جاتا ہے کون ہے کہ جو اپنا مال اللہ کی رہا میں خرچ کرتا ہے تاکہ پاک ہو جائے اور کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں جس کا اسے بدلا دیا جاتا ہے بچا 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 اس کے ذہن میں فقط جو اس کے ذہن میں بات ہوتی ہے سوائے اس کے اور کوئی بات نہیں کہ صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی اسے حاصل ہو جائے اور انقریب پرودگار عالم اسے بھی خوش کر دے گا پرودگار عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو بھی عمل انجام دیں اسے خلوص نیت کے ساتھ انجام دیں اور یہ ظاہر ہے کہ اس میں بہت زیادہ ریاضت کی ضرورت ہے پرودگار عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ریاضت کی ان کٹھن منازل سے گزرنے کے لئے مومنین اور مومنات کے لئے مختص فرمائے ہیں تاکہ واقعا ہم ان مقامات تک رسائی حاصل کریں زندگی میں جب تک زندہ ہیں جب تک سانسیں چل رہی ہیں ہمارے پاس محلت موجود ہے ہر روز صبح کرتے ہیں پورا دن گزرتا ہے دن کے لمحے لمحے ہمارے پاس موقع اپنے آمال کو قابل قبول بنائیں کہ اپنے آمال کو دن بھر میں جو بھی ہم کر رہے ہیں اس کو عبادت میں تبدیل کر دیں عبادت کو اس طریقے سے انجام دیں کہ جو ریاست پاک اور بارگاہ خداوندی میں وہ رسائی حاصل کریں اللہ تعالیٰ انہیں قبول کر لے پرودگار امام حسین علیہ السلام اور جناب امام زین العبدین علیہ السلام صدقے میں قبول فرمائے پرودگار امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرمائے آپ کے انصار ارہوان میں شامل ہونے کی توفیق فرمائے ربنا تقبل مننا انکا تسمی العلیم بحق محمد وآہل طیبین الطاہرین اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد وعجل فرج واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ